بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نے یوٹیوبر کے لیے دو سب سے بڑے ٹاسک ہوتے ہیں ایک ون تھاؤزنڈ سبسکرائبرز اور سیکنڈ چار ہزار وائٹ ٹائم گھنٹہ شروع میں تمام نے یوٹیوبرز کو ایک ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ ون تھاؤزنڈ سبسکرائبرز کیسے جلدہ جلد پورے کیا جائیں دوسرا چار ہزار گھنٹہ وائٹ ٹائم تو اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ون تھاؤزنڈ سبسکرائبرز یعنی کہ ایک ہزار سبسکرائبرز میں نے ایکسپیرینس کر کے ایک ٹریک ایسا معلوم کیا ہے کہ جس سے آپ نیچرل طریقے سے اورگینک طریقے سے بہت ہی تیز رفتاری سے اپنے سبسکرائبرز کو بڑھا سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے جس طرح کیے پانچ چھ سات ماہ لگا کے یہ ایکسپیرینس حاصل کیا تو آپ کا یہ پانچ چھ سات ماہ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور آپ سیدھے ہی اس ٹریک پر آ جائیں اور جلد از جلد آپ نے سب سے پہلے آپ نے ون تھاؤزن سبسکرائبرز کو پورا کر لیں تو اس کے لیے جو بہترین ٹریک ہے آپ کو کسی بھی نیگیٹیو یا شارٹ میتھڈز پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اپنے چینل پر شروع میں شارٹ ویڈیوز ہی اپلوڈ کریں اب یہاں پر جو سب سے پہلا مسئلہ پیش آتا ہے کہ شارٹ ویڈیوز پر ابھی تک یوٹیوب ارننگ بہت ہی کم دے رہے آپ مایوس نہ ہوں بہت ہی جلد یوٹیوب ایس پر اپ ڈیٹ لے کے آ جائے گا آپ یوٹیوب شارٹ بناتے رہیں اور سٹارٹنگ میں ظاہر ہے کہ اگر آپ فوراں ہی لونگ ویڈیوز پر آ جائیں گے تو آپ کا چینل اتنے جلدی کبھی بھی گروہ نہیں کرے گا اس میں آپ کو کافی ساری دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر پھر بھی آپ اس میں تھوڑے سے ہیزیٹیٹڈ ہیں تو آپ سب سے پہلے جب آپ اپنے چینل کی کیٹیگری سیلیکٹ کریں گے تو کیٹیگری کے مطابق جو آپ کی لانگ ویڈیوز ہیں تو اسی کیٹیگری میں رہتے ہوئے آپ شارٹ ویڈیوز بنائیں فار اگزیمپل کہ آپ اگر چینل بنانا چاہ رہے ہیں ٹریولنگ کا یا نیچرل بیوٹی کے حوالے سے تو آپ اپنی شارٹ ویڈیوز میں نیچر کی بیوٹی دکھائیں تو جو آپ کی شارٹ ویڈیوز ہوں گی وہ اپنے لونگ ویڈیوز کے ٹائٹل کے مطابق ہی بنائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی آرڈینس ہوگی تو آپ کے ریلیونٹ فیلڈ سے متعلقی اکٹھی ہوگی تو اس میتھڈ پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت جلد فیدہ ہوگا اور بہت زیادہ فیدہ ہوگا بجائے اس کے کہ یہ تو ایک اورگینک طریقہ بھی ہے اور ایک نیچرل طریقہ بھی ہے ایسے یوٹیوب بھی آپ کو پرموٹ کرے گا اور جب آپ لونگ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کریں گے شروع میں تو آپ کو دکت ہوگی لیکن یہ کہ وہ بعد رفتہ رفتہ آپ کی ویڈیوز پر ویوز آنا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے میرا یہ فاکس ہے کہ وان تھاؤزنڈ سبسکرائبر پورے کیا جائیں سیکنڈ نمبر پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے کہ جب ہمارے وان تھاؤزنڈ سبسکرائبر پوری ہو جائیں گے نیکسٹ دوسرا میرا ٹاپک ہوگا کہ کیسی جلد جلد وائی ٹائم گھنڈا پورا کیا جائے اس کے لیے بھی میں ایکسپیرینس کھا رہا ہوں تو وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ کوئی ایسے ٹریک سام لے کے آئیں گے کہ جو کم سے کم عرصے میں ہمیں وہ ایسا میتھڈ مل جائے لیکن میں اپنے ویورز کو ایک میسج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یوٹیوب میں ارنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو فاسٹ آف حال اپنے معنی میں یہ رکھیں کہ آپ نے ہمیشہ ریال کام کرنا ہے آپ نے ایسے طریقے جو کل کو آپ کے لیے نقصان دے ہوں جو آپ کے فیچر کے لیے نقصان دے ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی ویور اس کا فال میں یہ نقصان ہو ہو کہ کسی ایسے وہ میتھڈ میں عمل کر لے جو بعد میں اس کے لیے آنے والے کل میں اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو اس کی بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ کل کے نقصان کی بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر تھوڑی سی زیادہ محنت کر لی جائے اور کل کا سکھ ہو تو یہ میرے خیال میں ان شارٹ ٹرک سے ہزار درجی بہتر ہے کہ جو کر کے جو آپ آپ کو بقتی طور پر تو فیدہ ہو لیکن نہیں کچھ حرصے کے بعد جا کے اچانکی وہ آپ کا چینل ڈیڈ ہو جائے یا ڈیلیٹ کر دیا جائے تو اس سے بہتر ہے ریل کام کریں چاہے آپ کا ٹائم زیادہ لگ جائے لیکن وہ کام ہو پرمانیٹ میں نے بھی ایسے ہی شارٹ ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے اپنے سبسکرائبرز بڑھائیں ظاہر ہے کہ ویڈیوز بڑھیں گے تو سبسکرائبرز بھی بڑھتے ہیں شارٹ ویڈیوز بہت زیادہ ویرل ہوتی ہیں اور جب ویڈیوز زیادہ آئیں گے تو وہ ایٹومیٹکلی آپ کے سبسکرائبرز بھی کچھ نہ کچھ بڑھنے لگتے ہیں تو اس طرح کہ آپ نے یہ جو یوٹیوب کا سفر ہے اس کو مختلف پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں تو وہ تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو کہ سب سے پہلے ایک ٹارگٹ راکھ لیں گے وان تھاؤزن سبسکرائبرز سیکنڈ نمبر پر پھر راکھ لیں گے چارزار وائی ٹائم گھنڈا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میری تمام بیورز کے چینلز مونیٹائیز ہوں گے اور ارنگ کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سی یو اگین اللہ پیس موسیقی موسیقی